ویلکم ٹو ڈی ایم ورڈ پیارے دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے پیمپلز شاہیاں یا پھر داگ دبے کیسے بھی جلے کٹے کا اگر آپ کی نشان ہے اگر آپ کے چہرے پر تو دوستو وہ جڑ سے ختم کرنے کا ایسا گری لپ ہے جس کا استعمال کرتے ہی آپ تین ہی دن میں دوستو آپ کے کیسے بھی پیمپلز وغیرہ یا پھر جلے کٹے کی نشان ہو اس سے چھٹکارا پا دیں گے تو پیارے دوستو ہم آپ کے لئے محنت کر کے وہ ویڈیو لے کر آتے ہیں جو آپ کو 100% فائدہ کرتی ہے اگر آپ نے ڈی ایم ورڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو سے نیچے والا ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن ضرور دبا دیں وہ ویڈیو کو لائک کر دیں جس سے سجسٹ ہو کہ جو لوگ آپ کی طرح پرشان ہیں اور ویڈیو سرچ کر رہے ہیں ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکیں تو چلیے دوستو جانتے ہیں کیسے آپ کو کیا کیا اسérerی میں استعمال کرنا ہوگا کیسے آپ کو اس ریو میڈی کو تیار کرنا ہوگا تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں آپ کو اس میں چھے ہوگا قپور اور اس کے بعد دوستو آپ کو چھے ہوگا نبولی والا ٹیوب جو آپ جانتے ہیں دوستو آنکھوں وغیرہ کی کسی بھی انجر센ی میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں اور fon الانکر ہو آپ کی درد ہیں آنکھوں میں سوجن ہے تو اس میں ہم گیبولی کے ٹیوب کا استعمال کرتے ہیں جو کافی بے حد ہمارے لئے اثر کارک ہوتا ہے دوستو اس میں آپ کو ناریل کا تیل بھی چیئے ہوگا تو دوستو سب سے پہلے ہمیں کپور لے لینا ہے کپور کو آپ کو آدھا توڑ لینا ہے تو ہم نے جیسے کی آدھا اس میں سے توڑ لیا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو اسے ایسے ہی ہاتھ سے اسے توڑ کر یعنی کی اس کا چونڈ بنا دیں دوستو ہاتھ سے بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے اس طرح سے آپ کو اس کا چونڈ بنا کر اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد دوستو سب سے پہلے ہم اس کا چونڈ بنا لیتے ہیں دوستو ہم آدھے کپور کا لگوک چونڈ بنا لے اگر ہمارے پورے فیس پر پمپل ہیں اگر آپ کے آدھے فیس پر پمپل ہیں تو دوستو آپ کو تھوڑا کم ہی لینا ہوگا جس حساب سے آپ کے پمپل سے اسی حساب سے آپ کپور ڈال سکتے ہیں اسی ماترہ میں تو دوستو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے توڑ کر اس میں ڈال لیا ہے اس کے بعد ہمیں چھئی ہوگا ناریل کا تیل جو ہمیں اس میں استعمال کرنا ہے تو دوستو ناریل کا تیل ہم لگوک ایک سے دو چمچ ناریل کا تیل اس میں ڈال لیں گے تو اس طرح سے آپ کو ناریل کا تیل لے لینا ہے کسی بھی چمچ سے اور اس میں ڈال لینا ہے دوستو ایک چمچ اور یہ دوسرا چمچ ہمیں اسی طرح سے اس میں ڈال لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو ان تینوں آئٹم کو مکس کرنا ہوگا سب سے پہلے نیبولی کا ٹیوب آپ اس میں کاٹ کر ڈال لیں نیبولی کا ٹیوب کا اوپر سے جو دوستو آپ کو یہ توڑ دینا ہے اس طرح سے ہاتھ سے ہی ٹور جاتا ہے اس کے بعد آپ کو اس طرح سے یہ نیچور دینا ہے بڑا ہی آسانی سے آپ اسے نیچور سکتے ہیں یہ آپ کو کہیں بھی کرانہ سٹور پر مل جاتا ہے آپ کو کہیں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے بہت آسانی سے آپ کو کہانہ سٹور پر مل جاتا ہے اس طرح سے آپ توڑیں اور اس طرح سے یہ نیچور دیں دوستو یہ بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے جو آپ کی کسی بھی انجنری کے لیے بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو مانا جاتا ہے اگر آپ کے پمپلز ہو گئے رہا ہیں تو انہیں مرجانے میں بہت جلدی یہ آپ کے لیے سائق ہوگا تو دوستو اس طرح سے آپ کو یہ ملا لینا ہے اس طرح سے آپ اسے ملاتے رہیں جب تک کہ یہ کپور پوری طرح اس میں مکس نہ ہو جائے اس کی دوستو جو آپ کی ڈیلی ڈیلی دیکھ رہے ہیں یہ پوری طرح اس نیاریل کے تیل میں آپ کی مکس ہو جانے چاہیے جیسے جو ہیں ایک بیسٹ اور کریلو ریمیڈی آپ کی تیار ہو سکے دوستو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ جب آپ کی تیار ہو جائے آپ کو یہ ہاتھ سے نہیں لگانا ہے جہاں پر آپ کے پمپلز ہیں وہاں اسے ہاتھ سے اپلائی بلکل بھی نہ کریں کیونکہ دوستو اس کا اثر بلکل بھی نہیں رہتا ہاتھ سے اپلائی کرنے سے آپ کو کوئی بھی کورٹن یعنی کی روئی کا استعمال کرنا ہے جب بھی آپ اسے لگائیں تو کسی بھی کورٹن روئی کا آپ اس میں استعمال کریں جہاں پر آپ کے پمپلز ہیں وہاں پر کورٹن یا روئی سے اس کو لگائیں دوستو جس سے آپ کے جو ہیں ایک سے دو بار آپ لگا لیں گے تو آپ کے پمپلز پوری طرح مرجا جائیں گے اس طرح سے آپ کو کورٹن بگانا ہے اس طرح سے آپ یہاں پر پمپلزیں لگا لیں دوستو ایک سے دو بار لگانے سے آپ کے پمپلز وغیرہ مرجا جائیں گے اگر آپ کے کالے دبے یا پھر بلیک ٹیٹس یعنی کی آپ کے جھائیاں وغیرہ ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو پہلے اس آج کی ویڈیو میں بس نہیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھانکس ووچنگ